آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، نیچکاری اور مواصلات عبدالعیم خان سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات دو ترفہ تعلقات اور باہمی سرمایہ کاری کے فروغ سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئے وفاقی وزیر عبدالعیم خان نے کہا پاکستان اور ترکیہ کے عوام برادرانہ تعلق میں بندے ہوئے ہیں ترکیہ کے متاثر کن ترقی موڈل سے پاکستان بھی مستفید ہونا چاہتا ہے مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں بزنس میں جتنا آسانی سے سفر کریں گے اتنا ہی کاروباری سرگرگیوں میں اضافہ ہوگا اس کے لیے روڈ نیٹ ورک بہتر بنانا بڑا چالنج ہے اہم خبر ہے پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ یورپی ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے سمیت پاکستانی ائر لائنز پر سے براہ راست یورپی سفر سے پابندی اٹھا لی ہے مزید جان لیتے ہیں جاوید اصغر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اصغر چودری ہے تو بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے آجی یقین ہے پاکستان کے لیے پاکستان عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ چار سال کے تاتل کے بعد یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پی آئی پر سمیت دیگر پاکستانی ایلائنز پر یورپ کے لیے پابندی اٹھا دی ہے اور اس جمن میں ڈائریکٹر جنرل سیفر ایویشن سارٹی نادی شبیدار جنرل سامل کی تصدیق کرتے ہو بتایا ہے کہ پھر گلو کو بھی یورپ کی پروازوں کے لیے اجازت نامہ جاری کر دیئے گا جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے پابندی کے بہت آئے جانے کے بعد امریکہ کے لیے پروازیں ہیں پاکستانی ان کی بھی بھالی کے کوئی امکان ہیں اور ڈی جی سی اے نے کہا کہ اس حوالے سے بزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم وزیر آدم سے ممکن ہوا ہے اور شبیدار ایویشن سارٹی کی پوری ٹیم نے اس میں مسلسل ایفرڈ کیا ہے جس کے بعد یہ پابندی ہٹائی گئی ہے اور اس حوالے سے جلد ہی شبیدار ایویشن سارٹی کی زیانے سے باگادہ طور پر جو ڈیٹیل جاری کی جائیں گی جو ڈیٹیل جاری کی